بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا یعنی اتحیات میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة کا طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیجئے تو اب علیہ السلام نے درود ابراہیم سکھایا یعنی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے چنانچہ بالد ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور جب کسی مجلس میں ایک سے زیادہ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور ہر بار درود پڑھنا افضل اور بہتر ہے درود شریف کے بہت سے سیزے اور طریق منقول ہیں علماء نے اس موضوع پر مستقل کتب لکھی ہیں البتہ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام کلمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعین ہی منقول ہوں بلکہ کسی بھی درست مفہوم پر مشتمل کلمات سے درود پڑھ سکتے ہیں اور اس سے حکم کی تعمیل اور درود و سلام پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ جو الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اور باعی سے عجر جائیں البتہ ان میں درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہیں اور اس کے سیجے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لئے اس درود کا انتخاب فرمایا لہٰذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن ابن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حدیعہ دوں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر کن الفاظ میں سلام بھیجا کریں السلام علیکہ ایجوہن نبی جو رحمت اللہ و برکاتہ لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اور درود ابراہیم ارشاد فرمایا